بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں بابر گورسی ناظرین آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے تحریک ادمی اعتماد کے حوالے سے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے تحریک ادمی اعتماد کی جب بات کی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ آٹھ تاریخ کو جو ہے ادمی اعتماد پیش ہو گئی تھی لیکن چودہ دن کے اندر اجلاس نہیں ہو سکا اس کی وجہ تھی کہ او آئی سی کانفرنس تھی جس کی وجہ سے اجلاس کو ڈلے ہونا پڑا اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں جو ہے وہ قرارداد جو ہے محمد شہباز شریف جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے پڑھی اور سپیکر کے جو فرائد سر انجام دے رہے تھے قاسم سوری ڈیپٹی سپیکر ہے لیکن وہ وہاں پر موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے منظور کی جاتی ہے تحریک اور اس کو اکتیس مارچ تک جو ہے اجلاس ملتوی کر دی اور اکتیس سے اب آن ورڈ جو ہے وہ اس میں ساتھ دن کاؤنٹ ہوں گے اس میں ڈیپیٹ ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا تحریک ادمی اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے تو اس وقت ملکی حالات کو اگر دیکھا جائے تو جلسہ جلسہ کھیلا جا رہا ہے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے جلسہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اور آج جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اسی طرح مولانا فضل الرحمن کی جماعت جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ جلسہ کر رہی ہے تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں جلسوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اتحادیوں کو توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاف لیگ کے جو مذاکرات ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو کل آپ دیکھتے ہیں کہ یہی کاف لیگ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے ایمکی ایم پیپرز پارٹی سے بھی ملتی ہے مسلم لیگ نون سے بھی ملتی ہے مولانا فضل الرحمن سے بھی ملتی ہے بلوستان عوامی پارٹی اور وہ بھی ایسے ہی کر رہی ہے پہلے وزیراعظم سے ملتی ہے آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ان کے ساتھ اناؤنسمنٹ کر دی ہے شازین بکٹی جو بکٹی قبائل کے جو ہیں سربراہ بھی ہیں اور اس وقت قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں جمہوری وطن پارٹی ان کی ہے انہوں نے بھی آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے وورڈ جو ہے وہ اپوزیشن کو دیا تو اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے حالات تبدیل ہو رہے ہیں پرائم نسٹر کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو سرپرائز دوں گا میرے پاس ابھی ایک کارڈ ہے جو کہ میں شو نہیں کر رہا لیکن میں شو کروں گا لیکن کب کریں گے تمام عوام کی جو نظریں ہیں وہ اس پر لگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو پاکستان کی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے جو سیاست دان ہیں انہوں کو ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا ان کے سامنے روڑے اٹکائے جاتے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرنے دیتی لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ بلکل ایک سائٹ بھی ہو جاتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں پھر کیا گند کھیلا جاتا ہے کیسے کیسے فیصلے کیے جاتے ہیں پھر لوگوں کے ضمیر بکھتے ہیں پھر لوگ بکھتے ہیں پھر پیسے کیا استعمال ہوتا ہے پاور کا استعمال ہوتا ہے پھر لوگ پالیٹیشن کو سیاست دانوں کو پھر گالیاں دیتے ہیں پھر ان پر گند اچھالتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی اس جمہوریت سے بہتر ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آ جائے پھر وہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کو پھر مشرف کو یاد کرتے ہیں پھر پریزنڈ زیا کو یاد کرتے ہیں پھر عیوب خان کو یاد کرتے ہیں پھر یایہ خان کو یاد کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے جس نے بھی شروع کیا ہے یا جس کی ابھی شیرباد سے ہوتا ہے اس کو بند ہونا چاہیے جو بھی آپ کے ووٹرز ہوں جن سے آپ ووٹ لے کر آتے ہیں پھر آپ کو اس پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ رہنا چاہیے وہ پارٹی غلط فیصلے کرتی ہے صحیح فیصلے کرتی ہے پھر آپ کی جو لیڈرشپ ہے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور یہاں پر یہ بھی ناظرین کہنا چاہیے کہ جو اس وقت پاکستان کے عوام ہیں جو میٹر کرتے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں پاکستان کے بہتر جو پوزیٹی امیج ہے اس کو اجاگر کرنے میں جس کا بڑا اہم رول ہے وہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کسی سے ووٹ لے کر آئے ہیں جس پارٹی کے پلیٹ فارم سے جیتے ہیں آپ کو انہی کے ساتھ انٹیکٹ رہنا چاہیے کیا بات ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ جب ساڑھے تین سال یا چار سال گزر جاتے ہیں تو پھر مختلف جو نمائندے ہیں جن کا تعلق مختلف پارٹیوں سے ہوتا ہے وہ دوسری پارٹیز میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی آئندہ آنے والے انتخابات جو ہے جیتی نظر آتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ختم ہونی چاہیے اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سکسٹی تری اے آرٹیکل کی جو ہے تشریح ہو رہی ہے اب تشریح کیا ہوتی ہے اس کو کیسے تشریح کرتے ہیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اس کے اوپر تو ہم کومنٹس نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کے اوپر تفسرہ تو کر سکتے ہیں اب جو انہوں نے چار سوالات پوچھے ہیں اور یقیناً اس کا فیصلہ جو ہے بہت جلد آ جائے گا اور اگر سپریم کورٹ ایک بڑا واضح فیصلہ کرتی ہے تو پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کے کردار کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی اور جو یہ فیصلہ آئے گا اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا اب تحریک ادم اعتماد کے اوپر کیا ریزلٹ آتا ہے اس کے کیا خد و خال ہوں گے کیا انٹرنیشنل کانسپریسیز ہو رہی ہیں کیا ادارے جو ہے اس وقت رول پلے کر رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے موزز پینلسٹ موجود ہیں سب سے پہلے میں آپ سے ان کا تعرف قرائے دیتا ہوں ہمارے ساتھ زلے ہما موجود ہیں ایم این نے ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے میں بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا نواب زیادہ نواب زیادہ افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم این نے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو زلے ہما آپ کی جانے بھائیں گے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب تحریک ادم اعتماد جو ہے بالکل آخر میں ہے آخری مراحل میں ہے اور اس کے اوپر آپ نے کیا ابھی تک تیاری کی ہے پرائیم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ٹرمپ کارڈ ہے میرے پاس ہے وہ ابھی تک میں نے شو نہیں کیا ایک تو وہ کیا ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ اپنے اتحادیوں کو ایم کی ایم کو باپ کو اور اسی طرح جو مسلم کاف ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کے منحرف عراقین ہیں ان کو منا لیں گے دیکھیں پہلے تو آپ نے جب پوچھا کہ پیاری ہم نے کیا کرنی ہے تو پیاری تو ہم نے نہیں کرنی پیاری تو انہوں نے کرنی ہے جنہوں نے یہ تحیق اعتماد لے کر آ رہے ہیں جی پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو ہمارے منحرف عراقین ہیں بہت سارے ہیں جنہوں نے ہم سے واپسی میں واپسی کا راستہ کے لیے کہنا چاہیے کہ دروازہ راستے کھولنے کی استعداد کی ہے ریکویسٹ کی ہے بہت ساروں کے ساتھ رابطے بھی ہیں اور جو ہمارے الائیز ہیں ان کی ہمیشہ سے کیونکہ دیکھیں پارٹیز جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی ذات پر انڈویجولی وہ فیصلے نہیں کرتی وہ اپنے پارٹی ورکر کا مائنڈ بھی دیکھتی ہیں پھر اپنے لانگ ٹیرم انٹرسٹ کو بھی دیکھتی ہیں تو ان کے لیے نیگوسییشن جسے آپ نے کہا ایک جگہ سے بھی برابطے کر رہے ہیں دوسری جگہ سے بھی وہ انہیں بہت کیر فولی جو ہے نا کوئی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو اس طرح کے جو آج حالات ہیں کہ ہر روز آپ کو ایک نیا سرپرائز مل رہے ہیں ان حالات میں کوئی ایک دم جو ہے نا کوئی بلائن ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہومورک ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے تیاری ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے جو کر رہے ہیں اور حق ہے ہر ایک کا کہ وہ اپنی تیاری کریں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں لیکن اتنا ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اپوزیشن جو مفاد کے لیے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے اگینس رہے ہیں آج اپنے مفاد کے لیے کھٹے ہوئے ہیں اور اس قسم کی جو پاتنرشپ ہوتی ہے اس قسم کی جو بیٹرک ہوتی ہے وہ دیر پا کبھی بھی نہیں ہوتی لانگ ٹرم انٹرسٹ ان کے ایک جسے کبھی بھی نہیں ہے ہر بندہ اپنے حصے کی دیمان کرے گا اور پھر ان کے بیچ جو ہے وہ جو کچھ ہوگا وہ پھر تماشا ساری دنیا دیکھے گی پورا ملک دیکھے گا اس وقت مسئلہ ان کے لیے ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم ون ون پوزیشن پہ ہیں الحمدللہ آپ نے جلسہ بھی کل کا دیکھ لیا آپ کیسے ون ون پوزیشن میں ہیں اور لوگ چارج ہوئے ہیں میں نسابہ آپ کیسے ون ون پوزیشن میں ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں گے اس کی کوئی مثال دیں گے یہ یہ آپ کو دیکھیں یہ آپ کو ہر روز آپ سے آج کیو والوں کے ساتھ ہماری جو ہے وہ کنفرم ہو گیا الحمدللہ آہ وہ جو ہے ان کے ساتھ بات ہو گئی ہے اب پنجاب کی ذمہ داری ہم نے انہیں دے گی کیونکہ وہ ہمارے آلائیز ہیں ہمارے ساتھ سارے تین سال سے وہ کومنٹ میں ہیں آگے حالات آہستہ آہستہ جو منہر فراقین ہیں لیکن گلے شکوے ہوتے ہیں پارٹیوں میں بدلی ہوتی ہے گروں میں بھی ہو جاتے ہیں گلے شکوے تو گر میں بھی ہو جاتے ہیں بالکل صحیح آپ کی بات بالکل تو جو جو بھی لوگ جو ہے نا آنا چاہتے ہیں ہمارے دروازے ہم کے لیے کھولے ہیں اور وہ کہتے ہیں صبح کا بھولہ اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اس کو بھولہ نہیں کہا کرتے ہیں جی صحیح تو ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا ہم ہر فیصلے کے لیے تیار ہیں ہم اپوزیشن میں بیتنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم حکومت جاری رسنے کے لیے بھی تیار ہیں کیونکہ چھاڑے تین سال کا ہر سا گزر گیا اگلا سال ویسے بھی الیکشن کا سال ہے تو ہم نے تو آج سے تیاری شروع کر دی ہے بہت میں تو کہتی ہوں کہ ہم خان صاحب بھی شکر گنا رہے ہیں کی حالات یہ جو انہوں نے اپنے پیر پر خود کو لھارا مارا ہے نا ٹی ٹی آئی کور کر جاگ گیا جو نراث تھے روٹھے ہوئے تھے وہ جوڑ گئے جو کٹ کے تھے وہ اکھٹے ہو گئے ہیں ہر ایک شخص اب اس بات کی ڈیمان کر رہا ہے خان کے ساتھ کہ بس اب الیکشن کی طرف جائیں ہمارے ساتھ ہم ہر سیچویشن کے لیے بلکل پوری طرح پر پیار ہے ہمیں کوئی ڈر کوئی خوف کوئی پریشانی کوئی گھبرہت نہیں ہے بلکل لگتا ہے آپ کی باڈی لینگویج سے بھی اور آپ کی آواز سے بھی لگتا ہے کہ آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور اگر حکومت رہے تب بھی ٹھیک ہے اور نہ رہے تب بھی ٹھیک ہے نوازد صاحب کی جانب جاتے ہیں افتخار صاحب یہ بتائیے گا جس طرح کہ آپ نے گفتگو سنی زلے ہمہ صاحبہ کی اور وہ کہتی ہیں کہ ہم بلکل پور امید ہیں اور کانفیڈنٹ ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ان کے اگر ہم ہمارے خلاف تحریک ادمی اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو ہم بلکل آپوزیشن میں بیٹھیں گے اور پھر جو ہے صحیح تگڑے طریقے سے آپوزیشن کریں گے تو نوازدہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ تقریباً چھے سے ساتھ جو ہیں آپوزیشن جمعاتے ہیں تو آپ کا منشور علیدہ ہے آپ کا بیانیہ علیدہ ہے آپ کا مطلب حکمرانی کا طرز علیدہ ہے تو اکٹھے مل کر کام کر لیں گے دیکھیں اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی دو ہزار آٹھ میں تو تین مہینے سے زیادہ تو نہیں چل سکے تھے آپ مجھے یاد ہے تین مہینے کے بعد نون لیگ تو وزارتوں سے صدیفت دے گی تھی نون لیگ نے صدیفے دیئے تھے باقی پارٹیز ہمارے ساتھ چلی ہیں مہین تو وہی تھی نا آپ ریکارڈ اٹھا پھر ہم نے پانچ سال نہیں گزارے جی آپ نے گزارے بلکل ٹھیک ہے ہاں تو بلکل بات بات ہے ہم نے ایکسپیجنٹس بھی ہے سارا کچھ ہے اچھے دوسری چیز بہنی کہتا ہے آپ نے کہا کہ چھے ساتھ پارٹیز آپ کے ساتھ ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کتنی پارٹی لیکن پی ٹی آئی کے پیچھے جو چیزیں تھی وہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہے نا دیکھیں آپ ہم سے ساتھ بلواتے ہیں مگر ہمیں ان لوازمات کی ضرورت نہیں ہے ہمارا اپنا ایکسپیجنٹس ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے ایکسپیجنٹس ایسی بات کوئی نہیں ہے سر اگر آپ کے ساتھ لوازمات نہ ہوں تو آپ کٹھے ہی نہ ہوں لیکن ٹھیک ہے مطلب آپ بات جاری رکھیں ہمیں 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 ان چیزوں کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے نہ ہمیں جی جی بات جاری رکھے آپ آواز آرہی ہے اپنی حرج سے بیک آؤ کرنا پاڑ رہا ہے کل تک جسے ڈاکو کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا آج انہیں آہ وزارت عظمہ دینی پڑ گئی ہے کل تک تعریفیں کرتے تھے بزار صاحب کی آج اسی بزار سے صفحہ لینا پڑ گیا ہے کل تک جو کچھ ایمکیوم کے بارے میں کہتے تھے آج ایمکیوم کے در پر رہے ہیں باپ پارٹی کے در پر ایک ایک پارلیمنٹ لوجز میں آئے پھر رہے ہوتے ہیں ایک ایک دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ دیکھ لیں کہ وہ جو ان کا نعرہ تھا کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور کس طریقے سے وہ اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور پھر اگر انہیں اس چیز کی فکر نہیں تھی تو پھر یہ پہلے دن ہی جب نو آہ کانفیڈنس مو آہ موشن وہ جمع کرایا گیا تھا تو یہ اجلاس اجلاس بلا لیتے پھر اتنی تاقیر پورا لاس ڈیٹ تاک انہوں نے انتظار کیا اس سے پھر دو دن آگے چلے گئے آئین کی بھی خلاف ارضی کی اب بھی ان کی کوشش تھی کہ جب پچیس کو بھلایا بھی گیا اجلاس تو اس میں بھی انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ان میں آہ سپورٹس منٹ ہے انہیں ان میں سپیرٹ ہونی چاہیے تھی مقابلہ کرتے یہ بز دلوں کی طرح چور دروازے ڈھونڈنا کسی طرح ایک ایک دن مل جائے ایک ایک دن سانس وہ لینے کے چکر میں یہ اور آہ باقی کی آپ دیکھ لیں جس تھی کہ ایک بھی صورت ارتحال ڈیگلپ ہو رہی ہے اس وقت وہ سب کے سامنے ہے جی اب یہ بتائیں کہ جو پیپس پارٹی ہے وہ اب کہاں پر کھڑی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ کے درمیان جو پاور شیرنگ فرمولا ہے وہ تیہ ہو چکا ہے یا وہی چیزیں تیہ ہونی ہیں دیکھیں آہ ہمیشہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب سارا ہوم ورک مکمل کر لیا جاتا ہے اس کے بعد سٹیپ اٹھا جاتا ہے جب ہوم ورک مکمل ہوا تو پھر جا کر ہم نے یہ نو کنفیڈنس موشن جو ہے یہ موو کیا ہم نے آہ یہ یہ نہیں کہ اچانک ہوا آہ میں ابھی آہ ایک ٹی وی چینل پر سن رہا تھا انٹرویو آہ تارک بشیر چیما صاحب کا تو وہ فرمارے تھے کہ یہ تین سے چھے ماہ سے یہ تیاری ہو رہی تھی اور سارا ہوم ورک مکمل تھا تو یہ یہ اس طرح اس طرح نہیں ہوتا کہ اچانک یہ چیزیں ہوں اور آہ اس کے اوپر عمل عمل ہو جائے یہ سارا ہوم ورک کے بعد ہوتا ہے جس کے پر اچھا یہ بتائیں گے جو مجھے کسی نے ٹیکس کی ہے ابھی کہ جی یہ سوال زور پوچھیں نواب زادہ صاحب سے کہ باپ کو کیا آفر کی ہے کہ باپ نے آج آپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے کوئی فارمولا تیہ ہوا ہوگا دیکھیں یہ آہ جہاں تک ان کا ہے وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ کنسنسز ہوا ہے وہاں پر کہ جتنی بلوچستان کی پارٹیز ہیں پہلی دفعہ یہ ویسے ہم آپ کو داد دیتے ہیں کہ مینگلز کو بکٹیز کو آپ نے باپ کو تمام جتنے بھی ایک دوسرے کے وہاں پہ حریف تھے ان کو اکٹھے ایک جگہ پہ بٹھا دیے جی بلکل سب کو ایک جو ہیں اور سب کے مسائل ایک جیسے ہیں سب کی محرومیاں بہت سارا اور وہ بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے جرداری صاحب نے جو ایک فارمولا دیا تھا اپنے دور حکومت میں اور انہوں نے بلوچوں سے معافی بھی مانگی تھی اور ان کے ساتھ بلوچستان پروگرام دیا تھا تو انہیں اب بھی یہی توقع ہے کہ آصف ضرباری صاحب ہی ہمارے مسائل کو حل کر سکیں گے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان تمام نے آج آپ نے دیکھا کہ وہ سب ایک چھت کے نیتے بیٹھے تھے وہاں مران فضل امان صاحب کی جماعت بھی ایک وہاں بحث رکھتی ہے وہ بھی سٹریک اولڈر ہیں وہ بھی وہیں ان پر بیٹھے تھے تمام بلوچ بھی اسی چھت کے نیچے بیٹھے تھے اور یہ ایک بڑا تھا میرا خیال ہے میسج یہ ہے ہمارے بیوچستان کے بھائیوں کے لیے اچھا بلکل اچھا زیلے امان آپ یہ بتائیے کہ آپ نے نوافزادہ صاحب کی گفتگو سنی انہوں نے کہا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان لیکن اب کیوں وہ مطلب چور دروازے سے چاہ رہا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہے آج جن کے خلاف تھا ان سے کہہ رہا ہے کہ جی مدد کے لیے آ جاؤ تو کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا اور کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی جو ہے ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کا موقف تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں موقف سے پیچھے نہیں اٹیں گے جو ان کا ویجن ہے اس کے مطابق چلیں گے تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں لچک کیسے آگئی دیکھیں جھکنے کا اور مذاکرات کرنے کا جو ہے نا مطلب ایک نہیں ہے آئے ٹھیک بالکل صحیح آپ اپنے 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 دوست کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے ایلائیس کے ساتھ اگر مذاکرات کرتی تو اس کو جھکنا نہیں کہتے ٹھیک سارے تین سال سے آپ گورنمنٹ میں ان کے ساتھ اکھٹے ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا آپ پیپس پارٹی یا نون والوں کے پرلے منتے تو نہیں کر رہے نہ ہی ہم ان کے لوگوں کو آوا کر کے سند ہاؤس میں یا منجاب ہاؤس میں یا کے پی ہاؤس میں رکھ کے ان کی جو ہے نا خرید و فروخت کر رہے ہیں ہم تو اپنے ایلائیس کی بات کر رہے ہیں اگر ان کو جو ہے ان کو کوئی شکایت ہے ہم سے تو مل کے بیٹھیں اور بات کریں کیونکہ خان صاحب تو ہمیشہ سٹین لیتے رہے ہیں کہ جنگ لڑائی جھگڑا کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اختلاف رائے جو ہے وہ شعور کی نشانی ہے اگر آپ باشعور ہیں آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے اوپر اختلاف ہوتا ہے اور آپ مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور اختلاف کو دور کرتے ہیں اس کو جھکنا نہیں کہتے اس کو بکنا نہیں کہتے یہ خرید و فروخت نہیں ہے جو جس قسم کی چھانگا مانگا والی روایات دورائی گئی ہیں پوری قوم نے دیکھا ہے پوری نسل ہماری جو جو جوان نسل جن کو معلوم نہیں تھا وہ حیران ہیں کل جو جلسے میں آپ نے دیکھا ہے کہ پورا پورا اسلام آباد بلوک تھا وہ جو ہے نا پریڈ گراؤنڈ سے وہ جلسہ نکل کر پورے اسلام آباد کی گلی کوچھے تک کراؤڈ پھیل گیا یہ یہ علل اعلان حمایت تھی عوام کی یہ علل اعلان جو ہے نا تحریک اعتماد تھی عدم اعتماد نہیں تحریک اعتماد چلی ہے کل یہ جلسہ جو آپ نے دیکھا ہے ایک ایک بچے نے بورے نے جوان نے خان صاحب کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے ہم نے نہ تو چور دروازے تلاش کیے نہ ہم نے بولیاں لگائیں ہم گورنمنٹ میں دیکھیں بابر صاحب ہم گورنمنٹ میں ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ اصولوں کے ساتھ کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کمزور راستہ تلاش کریں کیونکہ ہم اپنے اصولوں سے جس دن ہٹ گئے پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف نہیں رہے گی ہماری نظریات ہماری نظریاتی جماعت ہے ہم عوام کے اندر سے آئے ہیں اور عوام کے مفادات کے لیے ہم بات کرتے ہیں اچھا بالکل زلح امہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اس سے پہلے ہمیشہ حکومتیں جو ہیں وہ پیسے لگاتی تھی وہ لوگوں کو خریدتی تھی پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپوزیشن جو ہے وہ پیسے لگا رہی ہے جو الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کو خرید رہی ہے ان کو کوئی آفرز کر رہی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے تو وجیہ اکرم نے تو قرآن پہ ہاتھ پر کر کہا تھا کہ جی میں نے تو کسی سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا اور کوئی آفر بھی قبول نہیں کیا اللہ جانتا ہے بہتر احمد جواد نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم احمد جواد جی جی والیکم احمد جواد صاحب پہلے تو آپ کو بڑی مبارک ہوگئے پی ایم ایل این آپ نے جوائن کر لی ہے تو اب ہم پہلے آپ کو پی ٹی آئی کا رہنما کہتے تھے اب ہم جو ہے آپ کو پی ایم ایل این کا کہیں گے تو اب یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل این کی کیا پولیسی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو ہیں شہباز شریف جو ہیں بڑے متحرک ہیں لیکن پی ایم ایل این میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ گروپس ہیں ایک نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہے ایک شہباز شریف کو کرتا ہے پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ حمزہ صاحب کی اپنی ویلیوز ہیں اور مریم نواز کی اپنی ہیں تو اب یہ چاروں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز پہ متفق ہیں یا ابھی بھی اختلافات ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو چونکہ آچال ایک ڈسکشن بڑھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتی ہے کہ جی پیسہ لگ رہے ہیں اور وعداریاں خریدی جا رہی ہیں تو جسٹ تھوڑا سا ہسٹری جو ہے اس کو ذرا ریکارڈ پر رکھ لیتے ہیں پی ٹی آئی دوزار اٹھارہ کا جب الیکشن جیت کے آئی تھی تو اس کی ٹوٹل ایک سو پندرہ سیٹ ہے جی اور اس کے بعد بائیس آزاد امیدواروں کو آہ کس ڈیل کے تحت یا کس نظریہ کے تحت بائیس امیدوار جو تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیے گر احمد جوا صاحب میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا دیکھیں جب آپ آزاد لڑکے آتے ہیں الیکشنز تو اس وقت آپ کی مرضی ہوتی ہے جو آپ کو زیادہ اچھی آفر کرتا ہے آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ اس وقت تین دن کے اندر اندر آپ نے پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے لیکن جب آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو وفاداریاں چینج ہوتی ہیں پھر وہ غلط ہے یا تو آپ مجھے جی جی آپ پلیز بات کریں لیکن میں چونکہ اگر آپ نے ہی جواب دینا ہے تو پھر نہیں نہیں میں نے نہیں جواب دینا نہیں نہیں جواب بھی نہیں شروع کیا نہیں نہیں احمد صاحب میں نے کہا ذرا آپ کو پوائنٹ بتا دوں لیکن ٹھیک آپ مجھ سے زیادہ نالج والے ہیں سوال کے بعد جی جی پلیز پلیز آپ بات کریں تو پہلے تو میں یہ اوقات بتانا چاہتا تھا کہ پی ٹی اے کی اصل اوقات کیا تھی ایک سو پندرہ ان کے ارکان تھے اور بائیس ارکان جو تھے ازاد میدوار شامل ہوئے تو وہ ایک سو سنتیس ہوئے ظاہر ہے کہ اس فگر کے اوپر ان کو وومن ریزرف کی اچھی سیٹیں ملیں وہ ایک سو پچپن ہوئے پھر بھی ایک سو بتر پورے نہیں ہوئے پھر اس کے بعد اتحادیوں کو اسی طرح کی کوئی ڈیلنگ ویلنگ کر کے ان کو لائیا گیا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی اے کی اپنی بنیاد پھر اس چیز کو بھی چھوڑ دیں پھر سینٹ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو پتا ہے کس طریقے سے آہ جو بہت غلط ہوا بہت غلط ہوا اور اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کام ہے اور اس وقت وہ کہتے تھے کہ یہ تو پارلیمنٹ میں اکثریت کا فیصلہ ہے زمیر کی آواز میں فیصلہ ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اپنا اپنی جو تاریخ ہے وہ چاہے آہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہو ہارس ٹریڈنگ کے نتیجے میں ہو پیسے کے زور پہ ہو وہ تو آپ کہتے ہیں زمیر کی آواز ہے لیکن جب وہی والا پروسس جو ہے آپ کے ساتھ ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آہ بگ گئے پھر آپ ان کے بچوں کے اوپر چلے جاتے ہیں پھر ان کے اوپر آپ آہ بڑے غلیز ترین قسم کے الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کلچر جو ہے نا پرنسپل یا اصول یہ تو پی ٹی آئی کو کبھی بھی بات ہی نہیں کرنی چاہیے اصولوں کی کیونکہ یہ تو جماعت اصولوں کی ہے ہی نہیں ہے اس کی تو بنیاد ہی جو ہے وہ یوٹن سے سٹارٹ ہوتی ہے یوٹن پر سر ہم مال ہم نے جی بالکل احمد جواد یہاں پہ ایک سوال ہے آپ سے مان لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ نہیں ہے غلط ہے پیپرس پارٹی کا نہیں ہے غلط ہے مولانا فضل الرحمن کا نہیں ہے غلط ہے لیکن ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا اور لوگوں نے سپورٹ بھی بہت کیا تو کیا ان کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین پیغام ہے بالکل یہ نعرہ ہے یا پیغام ہے جی یہ جس دن ووٹ کو عزت مل گئی اس دن لیکن کیا جو یہ لوگ کہتے تھے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اجازت دے مجھے آپ نے چونکہ سوال کیا مجھے اجازت دے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں ظاہر ہے کہ تھوڑا سا بیکڈراؤن تو بتانا پڑتا ہے نا جی تو ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ اصل میں اب یہ جو منعرف ارکان کے بارے میں ہیں یہ بھی تو ووٹ کو عزت دو ہے نا جی آپ نے سپریم کورٹ میں بھی اس کے بارے میرے مارک سن لی ہیں اگر ایسا کوئی قانون ہوتا یا آئین کے اندر ہوتا کہ ایک پارٹی کے تمام ووٹ جو ہیں وہ جو پارٹی کا لیڈر کہے گا وہ کریں گے تو پھر اس میں تو پھر پارٹی کے لیڈر کو آ جانا چاہیے پارلیمنٹ میں اور وہ کہے کہ میں اپنے ارکان کے بحاف کے اوپر یہ ووٹ ڈال رہا ہوں سارے کے سارے اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ اس کو کہتے ہیں فاشزم یہ پاکستان کے آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے اسی لیے آپ کے ہر رکن کو پارلیمنٹ کے اندر آکے اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر ووٹ ڈالنا ہوتا ہے ارسپیکٹیو کہ اس کی پارٹی کا کیا اس کے بارے میں اپینین ہے یہ چیز تو اب دیکھیں سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہو چکی ہے نا تو یہ تو ووٹ کو عزت مل گئی نا پھر تو ووٹ کو عزت دو جو ہے میں یہ کہتا ہوں یہ تو بیسیکلی اصل جو ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ کہہ لیں یا اس کی ضرورت کہہ لیں وہ تو دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کے حوالے سے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو سیلیکٹڈ ایک لایا گیا اس کو ریورس کرنے کا اب یا اس ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پر ڈالنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کو اس ملک میں نئے الیکشنز کرانے ہوں گے اور وہ بغیر اس ای وی ایم فراڈ اور بغیر اس انٹرنیٹ ووٹنگ کے فراڈ کے بغیر آپ کو کروانے ہوں گے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز آپ کو فری این فیر کروانے ہوں گے ووٹ کو عزت دینی پڑے گی جو پولیٹیکل پارٹی اپنی سیاسی سٹیندھ کے اوپر جیتی ہے اس کو سامنے آنا چاہیے کوئی سیلیکشن نہیں ہونی چاہیے کوئی سیلیکٹر نہیں ہونا چاہیے اور یہ وہ چیلنج ہے کہ جو کہ پی ایم ایل این اور آپوزیشن جو ہے وہ دے رہی ہے پی ٹی آئی کو آج اگر پی ٹی آئی کی سیاست میں یا عمران نیازی کی سیاست میں اصول نام کی ایک چیز ہوتی تو جس دن وہ جو پچیس تیس منعرف ارکان جو ہیں اس پارٹی سے لگ ہوئے تو وہ اخلاقی طور پر اپنا جواز کھو چکے تھے ان کو اس دن اسمبلی ڈیزولف کر دینی چاہیے تھی اور ایک جس طرح سے اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ بڑے بہادر ہیں بڑے دلیر ہیں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے الیکشنز میں جاتے ہیں عوام کی عدالت میں جاتے ہیں جی عوام کی عدالت میں جاتے ہیں بالکل احمد جواد آپ سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے لیکن چونکہ یہاں پر ایک بریک کے سامنے بریک کا وقت ہوا ہے لیتے ہیں بریک اور بریک وارڈ سے جب واپس آئیں گے تو ہم زلح احمد سے جانیں گے کہ جو کریکٹر ہے اور اسی طرح نواززادہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو پیپرز پارٹی کا موقف ہے جو نونلی کا موقف ہے جو پی ٹی آئی کا اس وقت موقف ہے وہ ایک ہی ہے کہ منحرف ارکین جو ہیں وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اب ایسا کیوں ہونے جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں تحریک ادمی اعتماد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ احمد جواد موجود ہے پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے زلح ہمہ موجود ہے ایم اینے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے نواززادہ افتخار احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپرس پارٹی کے ایم اینے ہیں نواززادہ صاحب آپ کی جانب آ جاتے ہیں آپ کو کافی دیر سے خاموش ہیں اب یہ بتائیے گا کہ جس طرح پی ایم ایل این جو ہے وہ تو اپنے موقف میں بالکل کلیر ہے جس طرح انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا چودری پرویزلائی پہ اور آسف علی زرداری نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے پرویزلائی کو جو ہے وہ وزیرالہ بنا دیا جائے اب ان کے ساتھ آپ کے مذاکرات آلموس ختم ہو گئے ہیں وہ ان کے ساتھ چلی گئی ہے ایم کے ساتھ بھی آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور مجھے یہ خبر آئی ہے پتہ چلا ہے کہ جو باپ پارٹی ہے وہ بھی ایک دو دن میں دوبارہ جو ہے وہ چلی جائے گی حکومت کے ساتھ تو اس میں کتنی صداقت ہے اور جن اتحادیوں سے یا جن لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں ان کو آفرز کیا کر رہے ہیں مطلب ظاہر ہے کسی سے آپ جب مذاکرات کرتے ہیں تو ظاہر اس کو کچھ نہ کچھ آفر کرتے ہیں جس طرح کیا اب شازین بکٹی سے بھی کوئی آفر کی ہوگی آپ نے اسی طرح اسلام بہتانی سے بھی اور باپ پارٹی سے تو کن وہ کیا کہتے ہیں چیزوں پر آپ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں دیکھیں جہاں تک بلوچستان کی پارٹیز کا ہے تو وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے مسائل کیا تھے اور انہیں توقع کن سے ہے جی اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کافلی یہ سارا آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں جی اور ہم نے جہاں تک حکومت کی اتحادی پارٹیز کی بات ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ان سے ہماری کوشش ہوگی کہ سب کو آن بورڈ لیں اس میں کافلیگ بھی ہے ایمکوی ایم بھی ہے باپ پارٹی بھی ہے اور ازاد پارٹیز بھی ہیں ان سب کو آن بورڈ ہم لیں گے اور وہ ہماری کوشش تھی اور اب بھی ہے ہماری کوشش کہ ہم سب کو جہاں تک نمبر گیم آپ نے دیکھ لیا کہ بغیر کسی اس کے وان سکسی ون آج ہمارے تھے کاؤنٹنگ ہوئی سپیکر صاحب نے کاؤنٹنگ کرائی آن ریکرڈ ہے یہ سارا آپ کے سامنے وان سکسی ون وہ ہمارے ساتھ تھے اور اس میں جو منحرف اراکین ہیں وہ انہیں چھوڑ کر انہیں بھی وہ بھی نہیں تھے کاف بھی نہیں تھی ایمکوی ایم بھی نہیں تھی جو ازاد تھے وہ بھی نہیں تھے باپ پارٹی بھی نہیں تھی اب ہمارے ممبرز جو ہمارا نمبر گیم ہے وہ ہماری پوری تھی اگر ہماری نمبر گیم پوری نہ ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اس طرح چھپنے کی کوشش کرتی یہ اس طرح دوست دنوں کی طرح آپ اپنا راہ فرار اختیار کرتے یہ جا کے جلسوں میں کوشش کرتے کہ جلسوں کے طرح اپنا وہ پریشر ڈالنے کی اگر ان کے پاس اکثریت ہوتی تو یہ تو فورن اسیمبلی میں آ جاتے یا یہ اپنی پالی مانی پارٹی کا اجلاس بلا لیتے اور اجلاس بلا کے وہاں ٹی وی چینلز کو بلا لیتے کہتے کہ آپ یہ دیکھیں یہ میرے اقلاع پروپاگنڈیز میرے ساتھ بیٹے ہیں سارے تو ان میں تو یہ جورت بھی نہیں ہے کہ کم سے کم یہ چیز کرتے ہیں یہ تو راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ایک میں بات کرنا چاہوں گا میرے بہن نے بات کی بات یہ ہے کہ جب بلوچستان کے اندر لاشیں پڑی تھی شہدہ کرام کی جب کے پی کے اندر اس وقت تو خان صاحب نے کہا کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا میں نہیں جاؤں گا ان کے پاس اور جب اپنی بات پر یہ آئی تو پھر نائن زیرو پہ بھی حاضریاں ہو رہی تھیں پھر چوزی شجاعت صاحب کے ادھر بھی ان کی مزاج پرسی کے لیے جایا جایا جا رہا تھا جبکہ وہ صاحب سے بھی مارتے ہیں وہ باہر سے ملک سے جب علاج کرا کے کرا کے آئے تھے یہ صاحب نہیں تشیب لے گئے پھر ادھر سندھ ہاؤس میں کیوں رکھا گیا لوگوں کو آپ یہ دیکھیں کہ جب پالیمنی لوجز پہ پولیس ریڈ کرتی ہے آج تک مارشللہ دور میں ڈکٹیٹرز کے دور میں یہ کام نہیں ہوا جو فرس ٹائم ان کے دور میں ہوا جب یہاں پر لوگوں نے اپنے آپ کو ان سٹیور فیل کیا تو انہوں نے بات کیوں نے کہا کہ جب ہمیں ان سے یہ خطرہ ہے کہ یہ ایف آئی اے کے درور نیپ کے درور کسی اور کے درور اگر یہاں سے یہ ایمنیز کو آکے اٹھا سکتے ہیں تو یہ کچھ ان سے کچھ بھی بہید ہے تو انہیں وہاں آفر کی گئے کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں جو بھی رہنا چاہے اور جب میڈیا نے چاہتے ہیں کہ آپ آئے ملے ان سے اگر وہ کہتے ہیں اچھا وہاں پر جو ان کے ان کے ایمنیز تھے انہوں نے قرآن اٹھا کر باست بخاری ہوں یا وجیہ صحبہ ہوں یا دوسرے انہوں نے قرآن پہ ہاتھ ہاتھ رکھ کے کہا اچھا پھر آپ یہ دیکھیں اگر آپ صرف ان کا سال اگر آپ قرآن کی بات کرتے ہیں اچھا نواب زیادہ صاحب آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑکے جیت کے آئے ہیں آپ سلیکٹ ہوئے ہیں اور آج آپ نون لیگ میں چلے جاتے ہیں یا پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ تو زیادہ گناہ ہے یا تو آپ ریزائن کریں اور اس کے بعد جائیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جو بات آپ کر رہے ہیں میری بات سمجھ میں وہ بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ خاندانی آدمی ہیں اور جب آپ چھوڑ جاتے ہیں تو پوری نسلیں آپ کو یاد رکھتی ہیں کہ یہ وہ رکن تھے جنہوں نے مشکل ٹائم میں پارٹی کا ساتھ چھوڑ دی بے شاکہ آپ پیپلز پارٹی سے ہوں نون لیگ سے ہوں ہمیں ہم تو کسی پارٹی سے نہیں ہیں ہم تو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں میری گزارش تو سن لیں جی 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 آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوگی مجھے مجھے تو کیا میڈیا کو کسی کسی کو رکا ہو کسی کو کہا ہو اچھا انہوں نے پہلے بھی اپنی سٹیٹمنٹ سے جو ہیں آپ کے سامنے اور بعد میں بھی اچھا پھر یہ انہیں یہ حق کس نے دیئے میں نے دیا ہے یہ آپ نے دیا ہے حق یا یہ پی ٹی آئی نے انہیں انہیں حق دیا ہے یہ حق انہیں پاکستان کا آئین دے رہا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں وہ اپنا یہ استعمال کر سکتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اور انہیں حق حاصل ہے کہ لیڈر آف آف تا ہاؤس کے خلاف وہ اپنا حق استعمال کریں یہ ہم اور آپ نے نہیں دیا انہیں ہاں جی بلکو صحیح ہاں اب سپریم کورٹ میں یہ گئے ہیں ان کے اپنے اٹار نہیں چلنا نے وہاں پہ ایڈمٹ کیا ہے کہ جناب وہ ووٹ بھی دے سکتے ہیں اور ان کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا چیف جسٹس صاحب کے اس کے پر انہوں نے ایڈمٹ کیا یہ بات ہاں اب آئین کیا کہتا ہے آئین کہتا ہے وہ ڈی سیٹ ہوں گے ہاں دیکھیں یہ تو ایک بڑی بڑی بلکل سیڈی بات ہے کہ جب تک وہ کوئی کرائم کریں گے نہیں جب تک کرائم کریں گے نہیں تو سزا کیسے مل سکتی ہے دیکھیں اب یہ کیا چاہ رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم انہیں تاہیات گائیلی کے طرف لے کر جائیں گے تاہیات آئین تو آرٹیکل آرٹیکل سکسٹی تری اے جو ہے وہ تو کلیر ہے اس میں تو ڈی سیٹ کا لفظ ہے اس میں تو نہ کوئی پیریٹ مقرر ہے نہ کوئی چیز کہ یہ صرف چاہ رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں سکسٹی ٹو اور سکسٹی تری آرٹیکل کے تحت بہت سے ایسے ایم این ایس ہیں جن کو تاہیات ناہلی بھی ہوئی ہوئی ہے یہ مختلف کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے اس این چیزوں میں نہیں ہوئی ہوئی آپ ذرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں دیکھیں جن کی جالی ڈگریوں تھی ان میں سے بہت سے ایم این ایس ہیں جو فار لائف جو ہیں وہ وہ ناہل ہوئے ہوئے ہیں جن کی جالی ڈگریوں تھی جنہوں نے پریزیڈن مشرف کے دور میں بی اے کی ڈگریز لی تھی وہ تاہیات ناہل ہیں بھی تک نہیں جی جی میرے پاس دو مثالیں ایسی ہیں کہ جو میں اب ان کے نام نہیں بولنا چاہتا لیکن وہ تاہیات ناہل ہیں آپ ایک دبعہ پھر ریویو کر لیں جی جی میں بلکل آپ کو واوسوک ذرائع سے اور آپ نے میں آئی ویٹنس اس کیس کا جالی ڈگری کیس کی بات ہے وہ تاہیات ناہل ہیں آئین بڑی کلیر بات کرتا ہے تاہیات ناہل آپ زیادہ صاحب میں کل آپ نے اکتیس مارچ کو آپ نے اکتیس مارچ کو ادھر آنا ہے میں آپ سے ان کی ملاقات کروا دوں گا میری آرس سن لے نا نیان دواز شریف صاحب والے کیس میں جب یہ ریویو میں گئے ہیں تو انہوں نے سب کس اس پہ کی ہے کن گراؤنڈ پہ کی ہے انہی گراؤنڈ پہ کہ تاہیات ناہلی نہیں ہو سکتی اس گراؤنڈ پہ انہوں نے ایکسپٹ کی ہے ان کا اپلیکیشن تھی اس پہ ہم ڈویٹ نہیں کرتے لے کر وہ زلح اما کی جانے بھی چلے جائیں کیونکہ آپ نے بات آپ نے احمد جواد کی گفتگو سنی آپ نے نوافظتہ صاحب کی بھی گفتگو سنی اب انہوں نے کہا کہ جو کپتان نیازی ہے اس کا کوئی موقف ایک نہیں ہوتا کبھی صبح میں کچھ ہوتا ہے شام میں کچھ ہوتا ہے رات میں کچھ ہوتا ہے اور جو وہ بات کرتے ہیں اس پر ڈٹ کر کھڑے بھی کوئی نہیں ہوتے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے تو کہتے ہیں جی میں کسی کو بناوں گا نہیں میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا آپ ایک ایک بندے کے پاس جا رہے ہیں جی اس کا جواب تو آپ نے پہلے بھی دے دیا اب یہ بتائیے گا کہ جب اکتیس مارچ کو اجلاس ہوگا تو اجلاس میں ڈیبیٹ ہوگی اور اس ڈیبیٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جی کانٹنگ شروع ہوگی اب یہ بتائیے گا کہ جو کانٹنگ والا دن ہوگا آپ جو ہیں ووٹ ان کے کانٹ کریں گے جو منحر فرقین ہے یا آپ ان کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اپنے لوگیں ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں اور ہم ہمیشہ پی ٹی آئی ایک پارٹی بھی ہے لیکن ایک پارٹی سے زیادہ ایک سیملی ہے یہ ہمارے سیملی میمبرز ہیں روٹ کے اگر آپ کا گھر چھوڑ کے کوئی چلا جاتا ہے تو آپ کے گھر کے دروازے اس پہ کبھی بھی بند نہیں ہوتے پہلی بات ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انہیں منانے ہم ان کے گلے بھی سنیں ان کی شکایتیں بھی سنیں اور پرائم منسٹر کا جو ہے ہر ایک سے یہ رابطہ ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں آپ کے کولیگز ہیں چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں جن جن کے ساتھ ان کی زیادہ گہری دوستی تھی ان سب کو کہا ہے کہ اگر آپ ان کو منا سکتے ہیں واپس لاسکتے ہیں ہمارے دروازے ان کے لیے کھلیں دوسری بات یہ کاؤنٹنگ کے لیے اور جس دن ان کا ووٹ اگر وہ نہیں آتے اور ان کا ووٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا کہ نہیں تو سپریم کورٹ کا اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا پھلہ حال یہ بات قبل از وقت ہے اس کے اوپر بہت سارے جیدز کی اپنی رائے بھی وہ دے چھوئے ہیں اور جیدز بھی تو اس کو ہم ابھی نہیں ڈسکس کر سکتے کہ آگے آنے والا کل میں ہماری ہمارا ڈیسیجن ان کے لیے کیا ہوگا لیکن ہم آخر منٹ تک آخری آور تک ہم ان کے واپسی کے ضرور منتظر ہوں گے اور جو بھی گیا ہے اور دوسرا جس طرح سے انہوں نے اب بات کی ہے کہ پارلیمنٹ لوجز میں جس طرح سے رٹ کی اور پولیس نے اور آمریت میں بھی ایسا وہ نہیں ہوا تو بہلی بات یہ کہ میں خود امینے ہوسٹل میں رہتی ہوں اسی طرح بہت ساری ہماری فیملیز ہیں جو لوجز میں رہتی ہیں پارلیمنٹ لوجز میں اب آپ کومن سنس کی بات ہے ہر ایک ہمارا جو پاکستان ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک ٹریڈیشن ہے کلچر ہے رہائشی کالونیز میں رہائشی اپارٹمنٹ جہاں پہ جہاں کی بیٹیاں لوگوں کی رہتی ہیں بہویں رہتی ہیں خواتین رہتے ہیں مرد رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ان کو سیکیوریٹی چاہیے ہوتی ہے ان کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے آپ جتھے لے کے پہنچ جائیں کہ جی ہمیں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بیانیے ان کے جو ہے وہ بدلتے جا رہے تھے کہ جی ہمارے اب گنتی کے فضل الرحمن سے کوئی پوچھے گنتی کہ دو دو تین آپ کے جو ہے وہ ایمینیز ہیں اسمبلی میں اور آپ دو تین نہیں ہیں فورٹین ہے چودہ کے قریب ہیں فورٹین ہے آپ اپنی فوج لے کے اس رہائشی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کی گھر ہیں اپنے رہ رہے ہیں ان کے اوپر آپ چڑھائی کرتے ہیں اگر پولیس نہیں آئے گی تو کون آئے گا آپ مجھے یہ بتائیں کون سا قانون کون سا آپ کو کس ملک کا قانون پاکستان کو چھوڑ کر کسی اور کی بھی بات کر لیں کون سا قانون آپ کو کسی کی پرائیویسی کے اندر جا کر جس طرح سے ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں کتنی جو ہے وہ پوری کی پورے ان کی باڈی لینگویج دیکھیں ان کا اگریسیو بہیویر دیکھیں ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیکھیں کہ وہ کیسے سیڑیوں پہ چڑھ کے جا رہے ہیں اور پوری کی پوری پارلیمنٹ لوجز میں خوف و حراس ہمیں فون آ رہے تھے ہمارے جی بلکل یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر گورنمنٹ جو ہے حرکت میں بھی آتی ہے تو گورنمنٹ دیکھیں ریٹ آف دی گورنمنٹ ہونی چاہیے ہم اس سے اگری کرتے ہیں آپ سے ریٹ کو چیلنج کریں گے تو سٹیٹ کا تو جواب آئے گا ہم تو بہت تحمل اور برداشت اور بردباری کا مظاہرہ بلکل آپ نے بردباری کا مظاہرہ کیا رانہ منان ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے رانہ منان صاحب یہ بتائیے گا کہ عثمان بزدار صاحب نے استیفہ دے دیا ہے اور اب کیا طریقہ کار ہوگا کہ کیا وزیراعلا نومینیٹ ہوگا کیا ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں جی دیکھیں نا میں سمجھتا ہوں کہ سرپرائز اصل ان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ اب خود سے کس کو نامزد کر رہے ہیں یہ کیا کریں گے یہ تو جب نمبرز جس کے پاس پورے ہوں گے تو پتا چلے گا انشاءاللہ اگر انہوں نے پر ویدہی صاحب کو کیا ہے نامزد تو ان پاس تو نمبر ہی نہیں ہیں اور انشاءاللہ مسلم نون سے ہی اپوزیشن پارٹی سے ہی انشاءاللہ پنجاب کا بنے گا اور یہ ابھی جو خاتون جو بھی بات مجھے بتا رہی زلے ہما زلے ہما ایم این اے ہیں اور جو یہ بھی بات کر رہی تھی کہ اگریسیو اور یہ ہم لوگوں نے تو بھی کچھ کیا ہی نہیں ہے یہ جو نیازی صاحب کرتے رہے ہیں دھرنوں میں وہ سب کو پتا ہے کیا کرتے رہے ہیں اوے کی طرف کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے لیڈرز کی طرف کی یہ کیا کرتے رہے ہیں اور اگر ان کو سمجھ آ جائے کہ ملک کس طرح چلاتے ہیں کس طرح چلنا چاہیے تھا تو یہ نوبت نہ آتی اور ان کی انہی کی حرکتوں کی وجہ سے یہ آج بند گلی میں بند ہو چکے اچھا رانا صاحب دیکھیں بند گلی میں بند ہو چکے ہیں سب چیزیں ٹھیک ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے انٹی باتیں ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کچھ بیانیاں ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ پہ الزامات لگاتی تھی نون اس پہ آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں تو کیا یہ کوئی گیم ہے مفادات کی گیم ہے عمران خان سے چھٹکارے کی گیم ہے ملک کو ٹھیک کرنے کی یہ کیا ہے بھئی یہ گیم ہے پاکستان کو آگے لے جانے کی یہ گیم ہے ملک کو بچانے کی یہ گیم ہے تباہی جو انہوں نے کی ہے ملک کی اس سے بچانے کی مہنگائی مقاو تحریک ہے اور یہ جس دہانے پہ پنچا دیا ہے پاکستان کو ان ناہلوں نے اور ان سے یہ لائن پر چھرانے کی گیم ہے یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ مطلب ایدھر ایدھر کی بات نہیں ہے یہ غریب سے پوچھیں جن کا چولے بند ہو رہے ہیں جن کے مسائل انہوں نے حال نہیں کیے جیو انہوں نے وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے ایک روڑ ایک روڑ نوکری دینی تھی پچال دکھ گھر دینے تھے کچھ ہوا کچھ بھی بتا دیں دس پرسنٹ ہی کچھ بتا دیں کچھ کیا تو مطلب یہ بالکل ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نلائکوں نے ملک کو بہت بری طرف اچھا چلیں آپ ہمیں کوئی سرپرائز دیں کہ آپ کی طرف سے وزیراعلا کون ہوگا بھئی یہ تو پارٹی نے کیا دنے فیصلہ کرنا ہے نہیں نہیں یہ بتا دیں کہ نولیک سے ہوگا پیپرس پارٹی سے ہوگا کسی اور جماعت سے ہوگا یا کسی گروپ سے ہوگا یہ تو آپ بتا سکتے ہیں نا ہم یہ سمجھیں کہ آپ پھر وزیر ہوں گے رانہ صاحب دیکھیں یہ میں کوئی میتوار نہیں ہوں بزارت کا چلیں نہیں نہیں میتوار تو نہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ آپ وزیر بنیں جی زلے امہ آپ کا بہت شکریہ نواب زدہ صاحب آپ کا بہت شکریہ رانہ منان صاحب آپ کا بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور تمام جو بھی پولٹیکل جماعتیں تھی ان کا کہنا تھا کہ تحریکی ادمیتماعت جو ہے کامیاب ہوگی اپوزیشن کا اور جو حکومتی جماعت اس کا کہنا تھا کہ ناکام ہوگی اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا اپنے مزمان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ